اعوذ باللہ بن شیئر و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نتائیم اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں تو جہی سے مد مانتے ہیں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویوز کو اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل بلجس ہنٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں مہتاب افضل آج کے اس ویلاغ میں میں نے آپ کو بہت جو اس وقت امپورٹنٹ نیوز اس وقت فاقی دارل حکم اسلامباد میں گتش کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ان کی ڈیٹیل پہلی جو نیوز ہے وہ سننٹ الیکشن کی کاغذت کی نامزگی یا وستقلی کے بارے میں ہیں دوسری نیوز جو ہے وہ اس وقت جو آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہے ہیں وزیر اقزانہ محمد آران وزیب صاحب ان کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے اور تیسری جنی کاری امین گھنٹا پور کے بارے میں ہے چوتری خبر جو کہ امران خاند صاحب کے بارے میں بہت اچھی نیوز ہے اور پانچویں نیوز جو ہے وہ بھی علی امین گھنڈا پور کے پشاور کے یوڈیچری کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے پہلے چلتے ہیں جنی کے جو سینٹ کے کاغذات ہیں سینٹ کے کاغذات نامزگی یا مسترد کے بارے میں جو کہ جہاں لوگ کاغذات مسترد کیے گئے ان کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ سلام آباد ہائی کورٹ میں جنی کے دائر کی گئی تھی پرسن ان کو دائر کی گئے تھا آج ان کے پرسماد ہو رہی تھی کن لوگوں نے اپیلیں دائر کی ہیں ان میں آدم سباتی ہے امراض سعید ہے خرمشداد ہے یعنی کہ جو ٹرمیونل تھا وہ نامزگی اپیل کی ہن لینے کا ان کے خلاف اپیل دائر کی ہے کن لوگوں کے کاغذات ارجیکٹ ہوئے سب پی ٹیئے کے ہیں کیا جو نونلک کے یا پی پی کے ہیں وہ خدا سے اترے فرشتے ہیں ان میں کوئی بلتی نہیں ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن بھئی ان کو نہیں دیکھنا دیکھنا صرف پی ٹیئے صرف پی ٹیئے نشانے پر اس میں سے ان پر امراض سعید پر امراض سعید پر امراض اشتیاری ہے اشتیاریوں نہیں کوئی ایسے جانے کہ ان کے کاغذات مستر کی گئے آزم سواتی ہے وہ بھی اشتیاری ہے کیس کا سامنے نہیں کر رہا کیسز کا اور اس کے علاوہ لیکن دوسری طرف ان کی اوقات دیکھئے گا جو آزم سوری جو ادھر فیصل مرڈا صاحب ہیں جو اصلی کرنڈی ہیں جنی کی جو خدمات سارن جائد دینے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کے کاغذات منظور ہو چکے حالانکہ ان کے پر پاس بھی دوری شاہی ہیں لیکن نہیں وہ کچھ اور کے کام کرتے ہیں پاکستان پر انصاف پر جارب دیکھیں جتنے لوگوں کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ صرف صرف پی ڈی آئی کے ہیں آپ نے دیکھا جو زمنی الیکشن اس میں کیا ہوا جو الیکشن اس میں کیا ہوا ہم نے خان پر کتنے ظلم تشدد کی گئے لیکن اس کے باب جود ابھی بھی میں آپ کو اپنے نرسز کے مطابق بتا رہا ہوں کہ پی ڈی آئی پر مزید ابھی بھی دباؤ پڑے گا اور پی ڈی آئی پر مزید تشدد کیا جائے گا مزید لوگوں کو پکڑا جائے گا ابھی تک کوئی جانسز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پکا آرادہ کر دیا ہے کہ اب ہم نے کسی سورٹ بی پی ٹی آئی کو نہیں آگے آنے دینا اور اس کے بعد دوسری بڑی خمر جو کہ آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے والے جو پاکستان کے وزیر خزانہ تھے پاکستان کے کون سے وزیر خزانہ وہ امریکہ کے وزیر خزانہ پاکستان کا وزیر خزانہ اور آدمی جو امریکہ ہی سلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں قابلیت نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسا کوئی وزیر خزانہ موجود نہیں ہو سکتا ایسا تو مطلب ہے وہ بھی تکا سکتا لیکن نہیں کرتی باہر سے امریکہ کی جاتے تاکہ پاکستان کی معیشت تو آسانی سے منیج کیا جائے اگر پاکستان کی معیشت آسانی سے منیج کی جائے گی تو اس حالے پاکستان اس قابل نہیں ہوگا کسی کو کوئی اپنا کو رسپونس دے یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ وزیر خزانہ صاحب نے ایک بہت خوفناک یعنی کہ ایک خبر دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت سے تحلیل ہو چکی انہوں کو ختم کرنا چاہیے یعنی کہ وزارت سے بھی کم کرنے کے چکروں میں بڑے ہوئے اس کے بعد دوسری جو انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا ہے ٹیکس نیٹورک جو ہے اس میں تیس خرب کا گیر ہے جو لوگ نہیں دے رہے گریب وہاں نہیں دے رہا وہ مچ سے لے کا ہر چیز تک دے رہا ہے وہ اس سے پہلے حصول کیا تھا دیکھو نیرا جگیرداریں دے رہے یہ بدماشی سن پیشنے چھتر سالہ چل رہی ہے کتک چل رہی ہے وہ نہیں دیں گے وہ کیوں نہیں دیں گے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ اگر ہماری چاہے تو کون کس کی اوقات ہے گو نہ دیں لیکن یہ بڑے بڑے جگیردار ہوگا ان کو سب کچھ ماف ہے اور غریب عوام کے لیے تو پچاس سپے کا جو ایڈوانس بیلس لیئے تھا وہی ماف نہیں ہے انصاف جو خود اسلام آباد ادھر ائرپورٹ پر پہنچا تھا جب وہاں جا کر عدادت ہماری لگی تھی وہاں جا کر انصاف لیئے تھا ادھر حسین موازہ کو دیکھ لیں پچھلے سات سال سے اشتہاری ہیں سات گھنٹے میں یعنی کہ ان کو ایسے جیسے پہلے ہی پتا تھا عجیب تماشا ہمارے ملک میں ہو رہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو دوسری مینیسے میں ویو پینٹ ہے سرمایہ کاری کی یومیاک سارا مزید برداشت نہیں ہم کرتے یعنی کہ ان کا حیران پون ایک جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کو یعنی کہ ان کی نچکاری کریں جس میں پہلے نمبر نشانے پر آرہا ہے پی آئی اے آرہا دوسری نمبر پر ریلوے اور مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو بھی کریں گے لیکن آج سا ایسا سٹیپ بے سٹیپ یہ کریں گے لیکن کریں گے ضرور یہ تو بات کنفرم ہے آج سا ایسا آداروں کے انٹر بیجگر بھی ہے جی لوگ آ جائیں گے افسوس کن مرانا ہے بڑوں کو سے ٹیکس لیے نہیں یعنی تا گریبوں پر جان نکالی جا رہی ہے جو چیز جس کی اصلی قیمت بھی صرف ہے وہ دوسر میں مر رہی ہے لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ گریبوں پر اتنے کو بغیرد قسم کی لوگ مادروں کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو عوام کو مزید دلیل اور رسواہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو علی امین گھنڈا پور ہیں ان کے بارے میں اسلام آباد کی سلات دائشت کرتی تازنے یعنی کہ بڑی خوش قبری تھی ہے یعنی کہ ان کی جو قبل حضر کی فتاری تھی اس کو انہوں نے موطل کر دیا ہے اور ستارہ اپرل تاک منظوری دے دی گئی ہے یعنی کہ پچاس ہزار کے بچالکے کے بعد انہوں نے زمان تو منظور کیا یہ جو ہے انسلام آباد کی جو جسس گلہ حسن صاحبہ انہوں نے اس کی زمان دیا اور یعنی کہ بہت امین گھنڈا پور کے لئے خوش قبری اور پیٹی اے کے لئے کیونکہ پیٹی اے کے سے پاس صرف ایک ہی وزیراعلا وہ ہی سب کچھ کر رہا لیکن اس کے آگے تو کوش آئی نہیں اور اس کے بعد جو عمران خان کے بارے میں بہت ہے ایک اچھی خبر ہے جو جسٹس سیمن ریفر صاحب انہوں نے یعنی کہ سپریٹینڈر جیل جو ہیں ان کو تہینے دال کا نورس بھیجا تھا جس کو جواب جمعہ کرانے کی مولد آئی تھا کہ سپریٹینڈر جیل نے جواب جمعہ کروا دیا وہ کہا ہے مسروفیت کی بنانے پر ملاقات نہیں کروا سکتا انہوں نے ملاقات کروا کسی کی بھی نہیں ملاقات کروا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی کمیشنر اسلاموال سے کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے کیونکہ ادھر اگر دوسری طرف اسلامواللہ ہائی کورٹ جناب بڑے موت بہر بڑے موازوزانہ جناب بڑے کابل جسٹس جو آمر فاروخ ساکھ بیٹھے ہیں جنہوں نے یوڈیسٹی پر بدنما تھا جو ہے وہ ایک چھوڑے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ سے بھی علی مین گنڈا پور کی الیکشن کمیشن نے احلی کی تھی ان کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم نے الیکشن کمیشن کے فائروں کو مطلقا دیا اور توہین نے ادالہ کا جو نوٹ دیا ہے اس کو بھی مطلق کیا اور جسٹس ابراہیم نے آج بہت ایک زبردست یعنی کہ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ آپ نے سپریم بورڈ کا جو پچھلا ڈشیئن تھا اس کو نہیں پڑھا سپریم بورڈ کے ذیہن نے تو بات دیا تھا کہ سپریم بورڈ کے سوا کوئی بھی ادارہ کسی کو یعنی کہ سادھ پر امین قرار نہیں دیا سکتا آپ نے کیسے رکھیا یعنی کہ اس کو بھی مطلق کر دیا گیا لیکن فیلحال جو اس وقت جو اس وقت سٹیٹس چیار بھائی پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف مختلف پپو گنڈے جو لونڈے لپاڑے منصور اوان جیسے گوریدہ فروقی جیسے اور اس طرح کے جو بشرم قسم کے لوگ ہیں جو گونڈے لوگ ہیں جو کرپ لوگ ہیں وہ جنہی کہ کسی کے کہنے بہا پہ پہنکنے والے لوگ جو ہیں وہ جنہی کہ کس طرح گھرکتے کرتے ہیں کبھی کسی کو کہا دیا کبھی کسی کو کہا دیا کس طرح ایلیگیشن لگایا جارہے حالانکہ ان کا ایکچول حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں آپ سے گزارشہ کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیجئے اگلی ویڈتہ کا اجاز دیجئے فی ایمان اللہ